آؤٹٹوک میکزین کو ایک انٹریو میں یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پدھان منتری وزیراعظم نریندر موڈی اس فنکشن میں وہ شرکت نہ کریں اس لیے کہ وہ فنکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں اگر وہ بحیثیتیں پرائیم منسٹر اور پدھان منتری شرکت کریں گے تو دیش کو ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک فید کے ماننے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنی انڈیویجیل کیپیسٹی میں تو ان کو کوئی اس پر کوسٹن نہیں کرے گا یقیناً ہر پدھان منتری کو اگر وہ کسی مذہب کو مانتا ہے تو اس کو اس پر مذہب پر چلنے کا پورے اختیار ہے مگر پدھان منتری ایک کونسٹیوشنل ہیڈ بھی ہیں پدھان منتری ایک سمیدھان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ سمیدھان کا سیکولرزم سے بیسک سٹرکچر سے اس کا تعلق ہے اور اگر پدھان منتری وہاں پر جائیں گے بحیثیت یہ پدھان منتری تو یقیناً یہ ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک بیلیف کو اور ایک فید کو پرموٹ کر رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ پدھان منتری کو جانا ہے انڈیویجل کیپیسٹی میں جائیں اس کا لائف تعلقاس نہ کرائیں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے پدھان منتری یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کا ریلیجن کیا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا مگر اب بحیثت پدھان منتری آپ جائیں گے وہاں پر اس سے یہ غلط میسیج جائے گا اس میں تکت کیا ہے؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ نہیں کوئی پریشانی یہ ہے کہ پدھان منتری ہیں وہ اور دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے کیا بھارت کا کوئی ریلیجن ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ریلیجن ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کوئی نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کیا ہے کہ بھارت ان تمام ریلیجنز کو مانتا ہے بھارت ان لوگوں کو ہی مانتا ہے جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور پدھان منتری ان کی گورنمنٹ کا بھی یہی ہونا چاہیے یقیناً وہ اپنے مذہب پر رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا مگر کیا گورنمنٹ آف انڈیا کوئی مذہب ہے بتا دیجئے ہم کو کیا گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے بتا دیجئے گورنمنٹ آف انڈیا آپ کی پریشانی آپ کی تکلیف سے پردھان منطری کے جانے سے ہے پردھان پردھان منطری اس دیش کے مسلمانوں کے پردھان منطری ہیں ہندووں کے بھی ہیں دلیتوں کے بھی ہیں بیک پٹ کلاس کے بھی ہیں سکھوں کے بھی ہیں عیسائیوں کے بھی ہیں عادی واسیوں کے بھی ہیں اور ان کے بھی برسان بندی ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے